کمزوری اور پٹھوں میں تھکاوٹ کی فیلنگ رہے گی اور ایسے بھی خطرناک ہے دل کے لیے بھی اور کئی طریقے سے تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے پٹاشیم اگر لو رہتا ہے نارمل سے نیچے یعنی تین شریعہ پانچ سے بھی نیچے ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گردے سے ریلیٹیڈ کمزوری کو ٹھیک کیسے کیا جائے یہ ایک بہت لمبا جواب ہے لیکن چند منٹوں میں میں اسے کنسائز کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ بڑی بڑی باتیں یا بڑے بڑے اصول جن کے بنیاد پر مختلف کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ آپ سے شیئر کریں ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے جو ہمارے ذہن کی غذا بن سکے نمبر ایک میں پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ کمزوری گردے کے مرض کے اندر جو ہوتی ہے وہ کن کن وجوہات سے ہو سکتی ہے اگر آپ کو وہ نہیں پتا تو پہلے میرا خیال ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ جب میں اس سے ریلیٹڈ علاج اور طریقہ کار مختلف تجویز کروں تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو کہ میں مختلف امراض کی وجہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کی بات کر رہا ہوں بتائی تھی وہ ہیموگلوبین کی کمی یا خون کی طاقت کی کمی ہوتی ہے عام طور پر ہم سب کے اندر تیرہ گرام سے اوپر ہیموگلوبین ہوتی ہے لیکن گردے کے مرض میں یہ باز قط بہت گر جاتی ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تیرہ سے اوپر بھی نہ جائے یہ بھی امپورٹنٹ کنسپٹ ہے کہ گردے کا مرض جب اڈوانس سٹیج پہ چلے جاتا ہے تو ہم ہیموگلوبین کو نارمل لیول پہ نہیں لے کے جاتے ہیں ہم درمیان میں رکھنے کوشش کرتے ہیں کوئی ساڑھے گیارہ سے تیرہ کے درمیان نہیں اب کئی دفعہ ساڑھے گیارہ سے بارہ کے درمیان مختلف ایجز اور رسک فیکٹرز کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتا بارہ سے گیارہ کے درمیان ایک سیف رہن جا جس کے اندر ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سائیڈ افیکٹ آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر خون کی کمی ہے تو خون کی کمی کی وجہ دیکھنی پڑے گی یعنی انیمیا ہے جسے ہم ٹیکنیکل کہتے ہیں تو انیمیا کی بے شمار اقسام ہے وہ کیسے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے اس سے ریلیٹڈ میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہوا تو ویڈیوز بنا سکتا ہوں لیکن آپ کا موالج اس کے بارے میں بہترین فیصلہ کرے گا اور آپ میں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ ڈاکسر میری اچ بھی پوری نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتائیں تو جو جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی ہیمو گلوبین پوری ہوگی تو کمزوری بہتر ہو جائے گی دوسری چیز ہے بائی کاربونیٹ جسے ہم گردے کی تضابیت کہتے ہیں گردے کی تضابیت ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بائی کاربونیٹ جو بائیس سے اوپر نارمل ہے یہ بائیس سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا یہ بیس پہ اٹھارہ چودہ یا اس سے بھی کم ہو جاتا اس کے کم ہونے سے بھی جسم کے اندر نکاحت تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو سپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اسے کیسے سپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے عدویات موجود ہیں اس کے لئے کچھ دوسری دوائیوں کو موڈیفائی بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ کر آپ کو اس طرح یاد کروانا بہت مشکل ہے اس کے لئے ڈاکٹرز کو بھی سمجھنے میں اور کرنے میں وقت لگتا ہے تو وہ آپ کا فیزیشن بہترین فیصلہ انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور لیں گے لیکن ان دو چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا اور اس کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں آپ کے علم میں ہونا چاہئے تاکہ آپ اپنی تھکاوت ٹھیک دائریکشن میں جا رہی ہے کہ نہیں اس کے اوپر منیٹرنگ کر سکے پھر پوٹاشیم پہ نظر رکھئے اگر پوٹاشیم آپ کا بہت ہائی رہتا ہے رپورٹس کے اندر چھے سے اوپر رہتا ہے تو پھر بھی کمزوری اور پٹھوں میں تھکاوت کی فیلنگ رہے گی اور ایسے بھی خطرناک ہے دل کے لئے بھی اور کئی طریقے سے تو اس کا بھی علاج ہونا چاہئے پوٹاشیم اگر لو رہتا ہے نارمل سے نیچے یعنی تین شریعہ پانچ سے بھی نیچے ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ کمزوری کرتا اس کے لئے پشاب اور عدویات وازکت ہوتی ہیں کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں سالٹ ویسٹنگ ہوتی ہے جسم سے نمکیات زائع اوریں ہوتے ہیں پشاب کے راستے تو اس کا علاج اسی انداز سے کرنا ہوگا ونس اگین اس کی علاج آپ کا موالج بتائے گا لیکن آپ کا کام ہے کہ گور کیا جا سکتا ہے کہ مجھے کمزوری ٹھیک نہیں ہو رہی تو کن کن وجوہات سے ہوئی پھر کیلشیم کا کم ہونا اس سے بھی کمزوری ہوتی ہے کریمز پڑھتے ہیں کرل پڑھتے ہیں سوڈیم کے کام ہونے سے بھی بعض لوگ کرتے ہیں لیکن وہ جب سوڈا منٹ کی گولی دی جاتی ہے تو وہ تضابی ہے تو سوڈیم دونوں کو کور کر لیتی ہے لیکن کیلشیم کے لیے یہ تھوڑا سا کیرفل ہونا پڑتا اس میں پیراثائر ہارمون کا کنسپٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیراثائر ہارمون اگر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس سے پھر پتھوں میں کمزوریہ نہ شروع ہو جاتی تو اس کو ساتھ منیج کرنا ہے اس کے منیج کا طریقہ کار کافی ٹیکنیکل ہے اور اس کے اندر ہم کچھ ویٹامن ڈی کے انالوگز بھی دیتے ہیں ساتھ فوسفیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسی عدویات ہوتی ہیں جو ہماری خوراک میں سے فوسفیٹ کو سلب کر لیتی ہیں جب فوسفیٹ جسم میں زیادہ نہیں جاتا تو اس سے خارش پیدا نہیں ہوتی اور اس سے کیلشیم پروڈک فوسفیٹ کا جو سا مجموعہ ہے وہ ٹھیک رہتا تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ کیلشیم فوسفیٹ کے مجموعہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور وہ مجموعہ کتنا ہوتا ہے 55 وغیرہ کچھ حصہ کی چیزیں ہیں اس میں جو ٹیکنیکل ہیں شاید اس کی ڈیٹیل آپ کے لیے کسی فائدے کی نہ ہو اس کے بعد پھر پٹھے اگر کمزور ہو گئے ہیں بعض لوگوں کو کریمپس پاڑے ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر کچھ ایسی عدویات ہیں جو کریمپس کے لیے دینی پڑتی ہیں مگنیشیم کچھ لوگوں کم ہوتا ہے ان کو مگنیشیم ریپلیس کرنا پڑتا ہے جسم میں فولاد کم ہوتا ہے فولاد کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے ہیمو گلوبین کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اریتروپوائٹن وہ انجیکشنز لگتے ہیں جو ہفتے میں دو دفعہ سکن کے نیچے یا اس ہفتے میں ایک دفعہ لگ رہے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ کامیابی سے کام نہیں کرتے کیونکہ جسم میں آئرن فولیٹ فولیک ایسیڈ اور ویٹم بی ٹویل کی کمی ہوتی ہے جب ان چیزوں کو پورا کیا جاتا ہے تو ہیمو گلوبین اوپر آ جاتی ہے تھکاوٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کا سانس دشوار آیا تو اس صورت میں بھی کمزوری ہوتی اور سانس جب دشوار ہوتا ہے زیادہ پانی جسم ہی ہوتا ہے تو پشابہ پر دوائی دی جاتی ہے اگر وہ ضرورت سے زیادہ چلی جائے اور اس سے بھی جسم بلکل ڈرین ہوتا ہے تو اس سے بھی کمزوری ہوتی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گردے کے مرض میں ایک تنگ سا راستہ جہاں پر چلنا ہوتا ہے جس میں دائیں جانے سے بھی خرابی ہے بائیں جانے سے بھی خرابی ہے تو بیلنس کریئٹ کر کے رکھنا وہ ایک آپ کا اچھا موالج ایک اچھے ڈرائیور کی طرح ہوتا ہے جو مشکل روڈ پر ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے نفرولوجس سے قریبی جنسہ ہے ریلیشنشپ رکھیں تاکہ وہ اپنے جو سے آپ کے مرض ہیں اس کے بارے میں ہر مہینے یا ہر ڈیڑھ دو مہینے کے بعد وہ اسیس کر رہا ہو بعض لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ سال بعد آتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس دوران میں کچھ ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں جو بعض کا وقت پہیا پیچھے کر کے ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کوشش یہ کریں کہ فالو اپ جتنا آپ کا فیزیشن یا نفرولوجس بتائے اس پہ ان کو جا کے ضرور دکھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ موسیقی